اپنی خوشیاں دیر تک دیکھیں عزیز انمان دن تو سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ایک ہی طرح سے سورج تلو ہوتا ہے ایک ہی انداز سے سورج غروب ہوتا ہے ایک ہی طرح سے چان چمکتا ہے چشمیں بہتے ہیں دریاں گاتے ہیں ندیاں کناروں سے اچھلتی ہیں زندگی ایک ہی طرح سے چلتی رہتی ہے لیکن بعض دن بعض اقوام کی زندگی میں اس لیے اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ اس دن اس گھڑی اس قوم اس ملک کی زندگی میں کچھ بنیادی فیصلے ہوئے تھے اس لیے وہ دن اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے مقدس ٹھہرتا ہے مطبر ٹھہرتا ہے یادگاہ ٹھہرتا ہے یہ آج تذکرہ 23 مارچ کا ہو رہا ہے چھوٹے منہ ننے منہ بچوں نے بھی 23 مارچ کے حوالوں سے بات کی اور ایسی سکونز اور کالج کے چیرمین جناب ڈاکٹر عبدالکریم اور جناب لیاقت علی چٹھا صاحب نے بھی اسی عنوان اپنی گفتگو کو پھیرایا اور کچھ فکر انگیز باتیں کی انہوں نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہم اجتماعی سوچ کیوں نہیں رکھتے اور جہاں کہیں آپ لگی ہوتی ہے وہاں اپنے حصے کا پانی کیوں نہیں آپ بجھانے کے لیے پیش کرتے میں آپ سے ایک بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ آج صبح کم و بیش ڈیڑھ گھنٹا مجھے ہزار ہاتھ دوستوں کے سامنے تقریر کرنا پڑی تو گلا جواب دے گیا ہے رات تین گھنٹے اپنا شو ریکارڈ کیا رات و رات سفر کر کے یہاں پہنچا صبح وہاں تقریر کرنی پڑی اب آپ کے سامنے ہوں تو بہرحال آباز میں کچھ نہیں رکھا ہوتا بات اصل میں سمجھنے کی ہوتی ہے وہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا تیس مارچ کا دن تمام ہندوستان سے مسلمانان ہند کھچ کر لاہور آتے ہیں منٹو پارک ان دنوں میں اس میدان کو کہا جاتا تھا جسے آج اقبال پارک کہا جاتا ہے وہاں بائیس تیس اور چوبیس تاریخ یہ تاریخ کے سنہری اوراک ہیں قائد عاظم محمد علی جنابی وہاں آتے ہیں خواب تو علامہ اقبال نے دیکھا تھا لیکن نہ علامہ اقبال کے ذہن میں یہ بات تھی نہ قائد عاظم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب ہم ایک دوسرے سے جدہ ہوں گے جب یہ دو قومی نظریہ مجسم تجسیم کی شکل میں سامنے آئے گا جب ایک حصے کو پاکستان اور ایک حصے کو ہندوستان کہا جائے گا تو نہ قائد عاظم کو پتا تھا نہ گاندی کو پتا تھا نہ نہرو کو پتا تھا نہ علامہ اقبال تو بہت پہلے جا چکے تھے کہ دریائے بیاس کا پانی سرخ ہو جائے گا خون سے اس کا اندازہ کسی لیڈر کو نہیں تھا ان کا خیال تھا کہ جس طرح دو شریف پڑوسی یا دو بھائی آپس میں باپ کی موت کے بعد گھر کو بانٹ لیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی وراست ہے یہ میری وراست ہے اب کچھ حالات ایسے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں ایک دیوار کھینچ لیتے ہیں اور یہ آپ کا گھر یہ ہمارا گھر ہیں تو ہم اکٹے ہی دونوں بھائی قائد اعظم کے ذہن میں یہ تھا علامہ اقبال کے ذہن میں یہ تھا اور میرا ذاتی خیال ہے کہ گاندی کے ذہن میں بھی یہی تھا لیکن حالات اور واقعات کی ترتیب نے کچھ اور رنگ اختیار کر لیا کروڑ ہا لوگوں کو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جب سے تنیخ انسان کے بس میں آئی ہے جب سے تاریخ کے اوراک انیسان پر چھائے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو ایک قوم نے اپنا گھر گھار گھر بار چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ پر اللہ اور رسول کے نام پر ہجرت کی اور وہ ہندوستان کی ہندوستان اور پاکستان کی ہجرت تھی لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر سے گئے کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر آئے اور اس درمیان میں آپ کو بتاؤں میں چھوٹا سا بچہ تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ایسی جگہ سے بھی اپنی پیاس بجھائی تھی جہاں انسانی لاشیں بھی پھولی پڑی تھی جہاں جور بھی مرے ہوئے تھے اور چھوٹا سا وہ گڑا تھا اس میں پانی تھا اور میری جان کلے جا رہی تھی پانی سے تو میں نے وہاں سے پانی پیا تھا ہم نے پاکستان بنتے دیکھا ہے بچپن کے کچھ لقوش ہیں اور جن لوگوں نے اس ملک کو بنتے دیکھا ان کے دل کا درد نہ پوچھیں کہ اب کیا ہے سال دن گزرتے جا رہے ہیں ہم چلے میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو اب مغرب کی آزان میری تو ہو چکی کوئی وقت ہے کیشہ ہوتی ہے اور اس کے بعد مارا کام ختم ہو جاتا ہے لیاقت علی چٹھا صاحب بڑے دریادل آدمی ہیں مجھ ناچیز کو قومی ہیرو بنا دیا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور مجھے مختار صدیقی یاد آگئے ہیں کہ شان خدا ہے آج زمانہ آیا ہم بے ہنروں کا ورنہ اس ایک بستی میں کیا کیا اہل کمال ہوئے یہ ہم بے ہنروں کا زمانہ آ گیا اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں کہت الرجال اپنی کس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں تارک عزیز قوم